بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس ویڈیو میں ہم نے یوزر ٹائپ کو امپلیمنٹ کیا تھا اور اس کو کسٹمائز کر کے مینز اس میں جو ہم نے موڈل کریٹ کیا تھا اور پھر اس کو لنک کر کے ویو کے ساتھ اور اس میں جو ہم نے ڈیٹا شو کیا تھا آج ہم اس پہ دوبارہ کام کریں گے اور اس کو ڈیزائن کریں گے کیونکہ اس ٹائم جو پریویس ویڈیو میں ہم نے کیا تھا وہ جسٹ جو ہے امپلیمنٹیشن تھا اور اس کی جو ہے وہ لنکنگ اور کسٹمائز جو موڈل تھا اس کو بس جسٹ فور ٹسٹنگ تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ایکچول امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو جو ہے اس کی کروڑ اپریشن کو پراپر طریقے سے جو ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ امپلیمنٹ کریں گے تو چلیہ پہلے ڈیمو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں سو اس ویڈیو میں جو ہم امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس ہے یوزر ٹائپ لسٹ جیسے یہاں پر آپ کو لسٹ نظر آ رہا ہے اس کو ایسے ڈیزائن ہم دیں گے جو پریویس ویڈیو میں ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نیو یوزر ٹائپ ہے یہاں پر ایڈٹ ہے چلی میں اس نیو یوزر ٹائپ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک یوزر ٹائپ کو ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا سب ایڈمن چلی میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک نیو جو ہے یہاں پر سب ایڈمن ایڈ ہو جائیے اب اگر میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہوں تو اس کو یہاں سے ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں تو اس کو اس ویڈیو میں ہم ایمپلیمنٹ کریں گے سو چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں سو نا اوپن دا پروجیکٹ اچھا اب اس میں ہمیں پہلے جو ہے کیا کرنا ہے ہمیں کچھ جو ہے فائل جو ہے ہم ریکوائرڈ ہے جس کو ہم یہاں پر ڈیزائن کریں سو چلیہ پہلے وہ جو ہے اب کہاں سے آپ کو ملیں گے سو اب جانے ہیں براؤزر میں سو نا کلک اوپنیو براؤزر اور دن رائد ہیر دکوڑی دیا سوٹ اور دن نا اوپنیو سکوڑ داؤن تو یہ بلاؤگ آپ کو مل جائے گا اس بلاؤگ میں جو ہے ایک کامرس سٹیٹ پہ اس کے مٹیریل پڑے ہوئے یہاں پر جو ہے آپ کو پروجیکٹ میں جانے ہیں اور پر نیچے یہاں پر ایک کامرس سٹیٹ پہ آنا ہے اور دن کلک اوپنیو سٹ جو ہے پارٹ سیکس سوٹیپ کمپلیٹ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک تونلوڈ مٹیریل لنک پڑا ہوئے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو یہ مٹیریل مل جائے گی سو نو گوٹو دیس دونلوڈ نو کلک ہیر سو یہ ہمارے پاس یہاں پر دونلوڈ ہو جائے چلیئے اب اس فائل پہ جاتے ہیں جب مہرے پاس دونلوڈ میں پڑا ہوئے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس فائل کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور جہاں پر میرے ساتھ جو پڑا ہوا ہے وہاں پر ہم اس کو پیسٹ کریں گے سو چھلیے ایکسپلوڈر and go to the project where the project is لوکیٹر دسٹر اس پیسی and then program project and then folder جہاں پر ہم نے اس کے لئے application folder بنایا تھا تو چلیے یہاں پر میں ایک فوڈر کو create کرتا ہوں اور اس کو نام دے دوں material اور اس material میں میں اس کو یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں and then paste the file جو ہم نے download کیا اب جب یہ پیسٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو یہاں پر آپ کو اس کو extract کرنا ہے سو چھلیے right click کیجئے یہاں پر اور اس کو extract کیجئے یہاں پر extract here تو یہاں پر ہمیں دو file میں جائیں گے ایک ہمارا ہوگا template اور دوسرا ہمارا ہوگا یہاں پر layout تو first آپ کو template کو copy کرنا ہے and then go to the visual studio and write here and paste inside in the content folder so یہاں پر ہم اس کو paste کر رہے ہیں اس لئے جو ہے time کو بچانے کے لئے یہ کوٹ جو ہے یہاں پر blog میں ہم نے link کیا تاکہ time بھی بچ جائے اور یہ just جو ہے header refoter کو بس رکھنا ہے just یہ css جو javascript files ہیں وہ just یہاں پر جو ہے load کرنا ہے جیسے یہاں پر war load setting کے لئے ہم نے الگ script لوٹ کی پھر setting میں جو script اور styling یا وہ ہم نے الگ رکھا جو team میں ہیں پھر main team میں ہم نے جو ہے team اور vendor کو load کر دیا جیسے یہاں پر آپ کو نظر آئے یہ team اور vendor ہے باقی اس میں اور بھی بہت سی team آپ کو نظر آئیں گے وہ آپ load کر سکتے ہیں یہاں پر جو team ہے وہی چیز یہ ہے بالکل simple جیسے جو ہے آپ ایک css file کو drag کر کے ایٹ کرتے ہو وہ بالکل simple ہے مطلب ایسا کوئی خاص technique نہیں لیکن بس اس کو ہم نے صرف categorize کیا ہے جیسے مطلب قلب ہے quiz loaded مطلب جہاں پر ایک pop-up openود ہے تو pop-up کے لئے ہم نے الگ یہاں پر ایک category بنایا سو جو جو script میں css اور javascript وہ categorize کرتے ہیں بس وہی technique یہاں پر use ہوئے اور کچھ نہیں اس کوٹ کو میں copy کر دوں یہاں سے جو اس کو میں copy کر دوں اور جہاں پر مجھے render body نظر آئے گا وہاں تک مجھے اس کو copy کر دیں سوچھے لئے select to the render body یہاں پر آپ کو ایک file نظر آئے گا اب جس کا نام ہوگا render body ابھی دیکھئے render body دوبارہ scroll up کریں یہاں پر render body ہوگا بس اختیار سے آپ کو اس کو copy کر دیں یہاں پر ہے ہمارے پاس render body یہاں تک آپ کو اس کو copy کر دیں باقی ہم یہاں پر آکے پھر discuss کر دیں یہاں سے آپ کو select کر دیں اور پھر یہاں پر اس کو paste کر دیں بس یہاں پر اور کچھ نہیں کر دیں دیکھئے اس کو ہم بعد میں دیرے دیرے discuss کریں گے جس چیز کی جس جگہ پر discussion کی ضرورت ہوگی وہاں پر اس کو discuss discuss کریں گے باقی جو اس کو use کرتے رہیں گے and now select the below code also and now copy اور پھر یہاں پر اس کو paste کریں یہ مت سوچنا کہ یہاں پر تو اس نے copy paste کر لیا اور ہم نے یہ نہیں سیکھ لیا تو چلے اس کو skip کرتے نہیں اس کو ہم جس جگہ پر جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہاں پر صرف اس کو study کریں گے اس سے ہمارا ویڈیو بھی کم کم ٹائم میں بنے گی اور آپ لوگ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور میرا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ لوگ دیرے دیرے step by step اس کو سیکھ جائیں گے سو چلیے scroll up and now یہ ہمارے پاس جو ہے اب completely یہاں پر یہ add ہو چکا ہے سو چلے اب اس script کو میں یہاں پر collapse کرجئے اور یہاں پر اس کو بھی تو دیکھیں یہاں پر اب یہ صرف یہی design ہے اور کچھ نہیں یہاں پر main body یہ تو صرف وہ script جو یہاں پر ہم نے copy کی یہاں پر add کیا ہے مطلب ایسی add نہیں کہ یہاں پر ہم بس ایک فائل کو drag کرے drag کرے drag کرے سب کو یہاں پر load کرے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جب ویبسائیڈ load ہوگا تو مطلب لوگ اس کو come use کریں گے اور میں نے پہلے آپ کو clear کیا ہو ہے کہ اس کو ہمیں پروفیشنل پر بس جیسے ویبسائیڈ use ہوتے ایسی ہم اس کو بنائیں گے تو پہلے ہمیں ہر چیز کو categorize رکھنا ہے چاہے وہ code ہو چاہے وہ ہمارا data ہو چاہے وہ table ہو جو بھی ہو اس کو ہمیں categorize ہی کرنا ہے تاکہ جو ویبسائیڈ وہ جللی سے load ہو سکے اور customer اس پر order لگا سکے the commerce site کو ہمیں جتنا light بنانے اس کو بنانا چاہیے سو چلیں اس کو sim کیجئے اور اب ہمیں نکس جو جانا ہے وہ ہے basic configuration میں سو چلیں واپس یہاں پر آ جائیے اور دوبار یہاں آپ right click کیجئے اس user type list پہ and now go to the view اب ہمیں نکس کیا کرنے واپس وہی بلوگ پہ آپ کو جانا ہے دیکھ ہے جس بلوگ سے ہم نے اس کو download کیا ہے تو وہاں پر اگر آپ کو یہاں سے code download copy کرنے تو copy کر سکتے code available otherwise اس code کو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم step by step کریں گے سو چلیے اب اس code کو one by one وہاں step by step اس کو implement کرتے بس اس دو کلاس کو copy کیجئے جو ہمارے پاس container ہے اور page bit ہے کیونکہ یہ اس table کے لیے اس user type کے لیے مطلب alike مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر page پر apply ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو الگ رکھا inside in this view سو چلیے اب یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہی ہمارے پاس کریئر ہو چکے تو چلیے یہاں پر اس کو پیسٹ کرتے اور پھر بلو یہاں پر دو dev tag یہاں پر close کریں تو یہ dev tag ہمارے پاس close ہو چکے اب چلیے یہ دو اس close ہو گیا اور یہ اس کا ہے چلیے ٹھیک یہ line بغیر ختم ہو جائے گا اس کا فکر نہیں کر نے اور یہاں سے ہمیں جو ان دونوں کو بھی ختم کر رہے اور یہاں پر ہمیں اس پر کلاس کو اپلائی کر رہے جو اس میں دو ٹائپ آف بٹنیں ایک سیکنڈری ہے اور ایک بس جس بی ٹی ایم جس کو ڈیفال کہتے سو چلیے یہاں پر وہ میں اپلائی کرتا ہوں ایک کلاس کیونکہ وہ ریڈ ڈا 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 ڈیزائن ہی کی ہے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ جو ہے وہ پسند آئے گا بس دو بٹن رکھے ایک ہمارے پاس ہے جس بورڈر اور ایک ہمارے پاس ہے بلیک تو ایک ہمارے پاس ہے ڈی 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 سیکنڈری نو سے ہو اب اس کو سی ہمارے پاس ایک بٹن ہو گیا اور سیکنڈ بٹن ہمارے پاس جہاں سے ہم یہ ہمارے پاس ہو جی نیو یوزر ٹائپ اور یہ کریئٹ ہو گیا خیر کریٹ تو نہیں چلو پھر کرتے پھر انشاءاللہ اس کو کریٹ کریں گے سو یا چلی یہاں سے میں کرتا ہوں نیو یوزر یہ ہمارے ایک شن ہوگا جب ہم یوزر ٹائپ کو نیو یوزر ٹائپ اس پہ ایڈ کریں گے جی سو ایڈ سو آن اور بٹن ہمارے پاس ہو جائے گا بٹن چلی اس کو سیو کرتے ہیں اب یہاں پر ٹیبل ہے ٹیبل ہمارے پاس تو ٹھوڑا چینجے اس کا نام بھی چینجے چلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ٹیبل ہمارے پاس ہو ریپ و آر ای پی ڈیش ٹی اور ریسپانس ٹیبل ٹیبل پہلے ہمیں دیو کلاس اپلائی کرنے اور پھر اس کے بعد ریسپانس ٹیبل یہاں پر سٹ کرنے یہاں پر اس کوٹ کو کوپی کیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک میسنگ ہو چکے یہاں پر آپ دیکھیں ٹی بوڈی اس کے ساتھ سلیش پھر لگا دیجئے چلے یہاں سے میں ٹھوڑا ٹائم بچھا کے اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں پر ٹیبل کے اوپر اس کو رکھتے اور ٹائٹل بھی ایڈ کرتے اوپر اس پر گراب سے اوپر ڈاکومنٹ ٹائٹل جس کو کہتے یہ جب بھی جہاں پر بھی آپ ٹیبل ایڈ کرو گے یا کوئی لسٹ آف ڈیٹ ایڈ کرو گے اس سے اوپر آپ ٹائٹل یوز کریں گے کیون جو جو اس کے فائل ہم نے لوڈ کی ہیں یہ ہم اس پروجیکٹ میں اس میں ڈاکومنٹ ٹائٹل کے تھو ڈاکومنٹ ہیڈر کے تھو آپ ایک ڈاکومنٹ کے ٹائٹل اور اس کا ہیڈر وہ آپ کری ایڈ کر سکتے جو چلیں یہاں پر ہمارے پاس ہی ہو جائے گا ڈاکومنٹ ہیڈر اب یا چلیں یوزر ایڈی کرتے یا سی ری نمبر یہاں پر لکھتے چلیں وہ ہم لکھ دیں گے یہاں پر چلیں ہیر وز اور یہاں پر ایک ایڈ کرتے جس میں ہمارے پاس ایکشن جو ہے وہ جو ایڈ بٹن ہے وہ یہاں پر شو ہو گا اب چلتے ہمارے پر موڈل میں سو یہاں پر ٹی بوڈی ایڈ کریں نہیں اوپر ہمیں یہاں پر ایڈ کرنے کیونکہ روز ہمیں اس ٹی بوڈی میں پھر لے کر آنے سو ٹی بوڈی اور اس کو یہاں سے کلوز کرنے اور پھر یہاں پر جو اس ہی ری لنبر جنریٹ کرنے سو چلی یہاں پر صرف ہیش لگا دیں بس یہ کافی ہمارے پاس اور یہاں پر لکھ دیں ڈاٹ یوزر آئی ڈی تو یہ مطلب جیسے 010203 ایسے ایک سیریز میں آئے گا سو اب یہ ہمارے ساتھ جو کمپلیٹ ہو چکے چلی اس کا دیزائن تھوڑا چک کرتے یہ اس میں یہ دیو کھا پر کلوز ہوگیا اچھا اب ہمیں یہاں پر ایک ڈیو کو ایٹ کرنا ہے چلی اس کو ایٹ کریں and now execute سو اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ زبردست look بن چکا ہوگا اور ایسا لگے گا کہ مطلب یہ سو now wait for run the application successfully okay now application is run سو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس اس look create ہو چکا ہے سو اب next ہمیں کرنا ہے new user type مطلب user یہاں پر کیسے add ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو set کریں دیکھیں یہ user type id show رہا ہے دیکھیں یہاں پر hash 1 hash 2 hash 3 جو اس کا id ہے وہ ایسی sequence کے ساتھ یہاں show دیں first ہمیں کرنا کیا ہے title set کرنا میں اوپر لکھتا ہوں unique id اس کے لئے صحیح رہے گا یہاں پر model پہ آتا ہوں اور اس کے اوپر لکھتا ہوں that is unique ہوگا یہ capital ہوتا ہے یہ unique number unique number یا series number پھر 123 ہوتا ہے unique number اور اس کو required کر دیں required اور یہاں پر error message ہمارے پاس ہوگا required اور اس کو steric دیکھیں تو یہ ہمارے پاس required ہو جائے گا اب چلیں ہم next جاتے ہیں یہاں پر new user type پہ چلیں یہاں پر public اور next ہمیں ایکشن result اور یہاں پر new user type and now اب یہاں پر ہمیں return view ویو میں ہمیں کرنا جائے وہ جو ہم نے model view بنایا ہے وہ ہم یہاں پر pass کریں گے تو وہ ہمارے پاس user type Emily اب یہ ہمارے پاس create ہو تو چلی right click add the view new user type view select add key جائے اب time کو بچانے کے لیے جو block پہ ہم نے code رکھ ہے اس کو coffee کر کی اور آپ step by step میں اس کو سمجھاؤں گا کہ وہ code آپ کو کیسے use کر رہے ہیں تو چلی سکرول down کرتے یہ تو مطلب ہمارے پاس get method ہے یہ ہمارے پاس post method چلی میں model view code وہ یہاں سے copy کر داؤ یہ code اگر copy بھی نہ کر لے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس simply یہاں سے اوپر آپ کو جو list کا design بس اوپر اس کو paste کر نے باقی وہ چیز ہیں چلی میں پہلے دکھاتا ہوں آپ بعد میں اس copy کر لیں اب یہ ہمارے پاس new user type یہاں پر create ہو گیا simple ہمیں یہاں پر اس کو create کیسے کرنے چلیں یہاں پر user type یہاں پر user type اس کو delete کریں تاکہ پہلے میں یہ آپ کو دکھا دوں کیونکہ اسے ہمیں بار بار code سے copy کرنے ہے اس training میں تاکہ وہ پہلے سے clear ہو جائے right click کیجئے یہاں پر ہمیشہ ایسے ایڈ کیا کرو add viewer اور اس فل code آپ کے لئے یہاں پر create کر دے گا اور اس میں کچھ ایڈ کرنے چلے آپ یہاں پر دیکھیں دو تین step ہے بس زیادہ نہیں چلے اس میں save کرتا ہوں اور دوبارہ user type list پہ جاتا ہوں اور اس design کو یہاں سے copy کرتا یہ دیکھ یہاں پر میں صرف اوپر new نظر آئے کہ مطلب کوئی registration ہو رہا ہے اچھے نہیں یہاں پر register کرے کہ مطلب کوئی چیز یہاں پر register ہو رہے سو یہاں پر اوپر register ہوگا جیسے یہاں پر tab میں ہم یہاں user type سو یہاں پر میں لکھتا ہوں new user type باقی یہاں پر اس کو ختم کریں بس simply یہاں پر hr add کریں کہ اس میں a line ہو یہاں پر اور وقت یہاں پر down آکے دو add کیجئے جو اوپر ہمارے پاس container اور page ویڈ کا ڈیو ہم نے use کیجئے باقی اس کو یہاں سے copy کریں control ایکس اور یہاں پر paste کریں یہاں پر بٹنیں اس کو ہمیں list یہاں پر paste کریں so now copy this user type list and now new user type اور یہاں پر user list and then comma اس کو null کیجئے کیونکہ ہمیں کوئی parameter اس کو پاس نہیں کرنے اور یہاں پر اس پر جو class reply کیجئے جو ہمارے پاس just btn and now save اور create چلیے بس یہ بھی self create جو بھی ہے بس یہ چلیے اس کو یہاں سے ختم کرتے تو اب دیکھئے یہاں پر اس کا design ہمارے پاس complete ہو چکا ہوگا چلیے یہاں پر میں کام لگا تو place tool place holder بھی اس میں ہمیں یہاں پر اس کے لئے ایک اور method جو یہ ہمارے پاس get method جو view open کرتے data database میں سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں post method اس کو ہمیں بتانا ہے اس کا get method ہے اس کا post method ہے اس کا نام change بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ coming video میں وہ بھی ہم کریں گے so یہ ہمارے پاس انٹی validation انٹی فورم کی and then next user type and then mv اور یہ ہوگی ہمارے پاس اب ہمیں view میں کیا pass کرنے اس کو pass کرنے اس کو ختم کیجئے یہ brackets وغیرہ اور ہمیں یہاں پر پہلے model state چیک کرنے model state کیا چک کرتے اس میں data correct ہے کے نہیں بس اس کے base پہ true اور false ہوتے اگر یہ is valid ہے تو پھر یہ new user type database پہ add ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو object create کرنے چلیے اس کو میں obj کے نام سے create کرتا ہوں اور type کا ہم نے بنائے ہے inside ui layer اب ہمیں would user type table لینا جو database layer میں database first کے true create ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمیں اس میں record save کرنا ہے تو یہ database کے ساتھ لیں گے so that is the valid object for to so the database to the database so chلی obj dot user type is equal to user type mv dot user type ok and then go to the db dot user type table user type table and then add اب اس میں record add کرنے وہ ہے obj and save اور یہاں بر db dot save changes ٹھیک اب اگر یہ save ہو گیا تو پھر return ہو na چاہیے کہ کہاں پر user list میں user type of list ہے اس میں return chahiye so redirect to action اور یہاں پر ہمیں اس کو set کرنا ہے user type list پہ چھلی copy ki jia is user type list کو and now paste here so scroll down and now paste here ok اگر یہ صحیح نہیں means model state is invalid means data uncorrect ہے means farm شونا location بات آئے کہ user type کیسا ہی show ہونا ہے so چھلی جہاں پر validation message for ہے وہاں پر show hon ہے تو یہاں پر میں message لکھتا ہوں user type is required field یہ required field ہے اور اس کے بعد بس ہی return ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس new user type چھلے اس کو run test کرتے کہ new user type جو وہ ہمارے پاس صحیح طریقے سے execute ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں پر set کرنے پہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر جب اس button پہ click کریں تو یہاں پر execute ہو جائے اچھے لئے run the application and wait for to test the new user type new user type code یہاں پر آپ کو نظر آئے یہ بھی completely step by step ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہو دیں کہ میں بلاغ میں code upload کر دیتا ہوں تو کافی student وہ نیچے ویڈیو پر ٹمنٹ کرتے کہ آپ نے کوڈ اٹھا کے آپ پیس کر دیا میں سمجھ نہیں آ رہے اس لئے میں کافی کرتا ہوں یہ کوڈ میں نے explain کر دیا یہاں پر جو user type تھا اب edit user type code یہاں سے اٹھا کے جسٹ آپ کو ویڈیو لوں گا اور اس کیوز ایکیوٹ کروں گا اگر پھر بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو پھر ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے انشاءاللہ 24 hour میں آپ کمنٹ کے درو یا ویڈیو پہ دیا گیا ہے اس کے طرح انشاءاللہ آپ کا ایشو حل ہو جائے گا اب چلی چلتے ہیں project ہمارے پاس رن ہو چکا ہے اچھا اب بھی جو جو فائل بھی لوڈ ہو رہا ہے س نو ویڈ فور لود اللہ فائل س آئی ایس س س س س اب یہاں پر نیو ڈیو ٹائپ پہ کلک کر دو یہاں پر نیچے آپ کو جو بوٹم لیفٹ کارنر جو یاں پر آپ پہ یو آر ایل دیکھ رہے جہاں اچھا اب ہمیں ایک ایرر دے رہا ہے یہ جو یہاں پر آپ نے ہمیں جو لائن دی ہے اس میں ایرر ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس سینٹکس ایرر یہ دیکھئے ایک بریس ہم نے چھوڑا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ ایرر دے رہا ہے س چلے یہاں پر نیو ڈیو اور یہ جو بیک ٹو لس جو ہیں یہاں پر ہم نے ایک بریس اس کو نہیں لگا ہے now پیسٹ اور دوبار اس کو ریفریش کر دیں اب یہ لوڈ ہو جائے اچھا database user type ایک اور چیز ہم نے یہاں پر مس کی ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ہی دیکھیں یہ ہمارے پاس کو چینج کریں یہ ہمارے پاس ہے e-commerce جو ہمارے ui لے رہے ہیں اور اس میں جو موڈل ہم نے create کی ہیں وہ ہمیں یہاں پر لے کر آنا ہے سو نو سے ہو اگر اس کو ریفریش کیجئے سو دیکھیں یہاں پر register and ilia soft store ٹھیک ہیں سو اب دیکھیں یہاں پر enter user type یہاں پر آ جگئے تو چلے میں یہاں پر sub admin add کر دیتا ہوں اور create کر دیتا ہوں سو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر sub admin add ہو چکے لیکن یہاں پر دیکھیں ایک اور مسئلہ یہاں پر چل رہے جو duplication کا سمپل طریقہ اس stop کر دیتی and now again go to the basic configuration اور اس کا new code ہم نے کی اس کو copy کی جیئے باقی بلوگ پر بھی code موجود ہے وہ بھی آپ copy paste کر سکتے میں یہاں سے اس کو edit ہوں اور save کی جیئے یہاں پر edit کر لیں اس کا id ہم یہاں پر آئے دیکھیں یہاں پر ایک ہمارے پاس یہ root value اور ایک ہمارے پاس action کے جگہ پر میں اس کو paste کر دی because this is the action to edit user type now copy paste کر دیں یہاں پر user type ہم pass کریں گے وہ ہمارے پاس یہاں پر database ہم پہلے get کریں get user type db user type double dot find اس کو find کیجئے اس id کے answer ہے address table میں اور جب وہ get ہو جائے گا تو یہاں پر edit user type ہے اب جو مجھے pass کرنے edit view کو user type is equal to new اور ہمارے پاس جائیں وہ is user type m سے ہے so chelے edit user type and then user type is equal یہاں پر وہ ہمارے پاس user type next اس کے id بھی ہمیں pass کرنے so editor user type user id and is equal to get dot اس کا user type id اور ہمیں اب pass کرنے اس کو چلے copy کیجئے یہاں پر remove کر کے یہاں پر paste کیجئے ٹھیک گیا so اب ہمیں یہاں پر کیا کرنے so جب یہ sit ہو جائے model state is valid ہو جائے تو اس کے بعد پر duplication چکھو گی پھر دوبارہ ایک item update ہوگی تو duplication ہمیں کیسے چک کرنے before duplication checking پر ہمیں توڑا changes کرنے بس یہ update ہو جائے کیسے کرنے چلے یہاں پر وہ وشو کرتا dot entry اور objm dot اس کا state is equal to اور ان کے بعد اس کو modified بس یہ changes ہیں ہمارے just for audition لیکن یہاں سے پہلے یہاں پر بھی کچھ changes ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں id مطلب ہے تو یہ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیں properly جو تاکہ ہمیں کوئی error نہ دیں نہ ار database سے get کرے تاکہ کوئی intruder وغیر اگر اس میں changes بھی کر لے جس کو hacker کہہ دے تو وہ effect نہ ہو database میں تو that's for the safety user type کیونکہ آج کے بعد ہمیں beginner code چھوڑنا ہے ہمیں advance code کر لیں ٹھیک ہے ٹھوڑا time لگے گا لیکن code ایسا ہوگا کہ مطلب اس میں بلکل intruder یا جو بھی ہو جیسے کوئی جیسے بھی try کر لیں انشاءاللہ کوئی جو data database جا رہے بلکل valid ہی جائے گا کیونکہ ایک checking ہمارے پاس یہاں پر is valid ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم adaptation کرنے جا رہے ہیں جو دو تین field ہے بس اس کو ہم یہاں پر update کریں گے تو وہ نہیں ہوگا جو other field ہے وہ update نہیں just وہ field update ہوگا تو چلیں یہ objm user type جو ہے وہ یہ get ہو گیا اور یہ یہ update ہوگا just user type ہوگا so چلیں اگر اس table میں اور بھی field ہو نا تو وہ perfect نہیں ہوگا جس update ہوگا تو چلیں sim کرتے اب ہم یہاں پر check کرتے کی duplicate سمنا ہو جائے تو چلیں if or check check here check underscore exist db dot user type table dot where جہاں پر ہمارے پاس user type چلیں یوں اس یہاں پر limit expression ہم use کر رہے so u dot user type جو ہیں اور یہاں user type is equal to user type mv user type ui سے آرہے وہاں dot اس کو trim کر ے spaces وغیر اس سے ختم کر اگر یہ equal to ہو مطلب یہ available ہو لیکن ہمیں جو record ہم update کرنے جا رہے اس سے بغیر ٹھیک ہے so پر یہاں type id is not equal to اس کی بغیر چکر ڈیٹا بیس میں اگر یہ موجود ہے تو اس کو update نہ کریں کو ڈیٹا کوئی مسئلہ مطلب اگر اس نام پہ کوئی ریکارڈ آلیڈی ہمارے پاس ہے تو پھر کیا کریں پھر یہاں سے ایک میسج جس میں ہم ایڈ کریں گے اور یہاں پر رہو user type already exist ٹھیک ہے یا already registered ہم یہاں پر لکھ دیں گے already registered registered چلے save کرتے اوکی سو یہ ہمارے پاس sedue گیا اب ہمیں edit کو view add کرنے سو right click simple یہاں پر add کیجئے اور جس طریق جی سے ہم نے new user type کے ویسے ہی آپ کو اس کے لئے بھی select کرنے سو چلے یہاں پر ہم edit پہ جاتی ہوں اور یہاں پر دوبارہ user type table پہ and now just click on the add button view created successfully اب اس کے بعد ہمیں simple تھوڑا changes کرنے وہ کیا کرنے چلے یہاں اس کو remove کر دیکھیں کیونکہ ہم نے user type view میں اس کو ہم نے چھوڑا تھا اس لئے ہمیں issue paste کرنا پڑا so model dot user type mb اور ہمیں simple اب دوبارہ اس new user type پہ جائیے ویسے بھی آپ دوبارہ دوبارہ code کریں گے تو times آیا ہوگا so new user type اور یہاں تک اس کو copy کریں یہاں تک اس کو copy کریں اور from horizontal میں ملے خیال میں form horizontal تک ہمیں اس کو paste کرنا تو یہ new نہیں editor user type اور بس اور code ہم کریں گے خود so edit بس just edit tab پہ شونا چاہیے the next اس کو ختم کریں یہاں سے اور next ہمیں یہاں پر جو simply یہاں پر آئی کاما لگانا ہے place to order place order and then easy good to اور یہاں پر لگنا ہے edit user nai enter user type دیکھ گیا اب next ہمیں اس کو ویسے بھی already یہ ہے اس کو یہاں سے copy کریں چلے کام کریں اس کے ساتھ ہی copy کریں and now then good و here and یہاں تک جو اس کو یہاں پر paste اور اس کی ضرورت نہیں آئے اس کو ختم کریں اور یہاں پر دیکھیں دو ہمارے پاس دو tag ہیں اس کو here پر add کی ڈیو and then slash ڈیو اور control k control d press کی جو automatically order ہو جائے آئے آئے سونو سونو چینجز اب اس کو سیو کیجئے اور یہاں پر user type list میں اس کو چکھ کریں بلکل ہم نے یہاں پر اس کو صحیح کیا ایک بار دوبارہ یہاں پر model وغیرہ چکھ کریں کہ ہم نے کوئی چیز ہم سے رہت ہو نہیں چکھ اگر صحیح سونو رن ڈی اپلیکیشن اب ایسا کو رن نہیں کر لیں کیوں کیونکہ میں نے یہاں پر view edit select کیا اب یہ مجھے error دے گا کہ جہاں پر مجھے id چاہی ہے تاکہ میں run ہو جائے وہ بھی فیس کر لیں گے اس کو آپ کو کیسے حل کرنا ہے چل میں stop کر دیتا ہوں یا برج user list میں آنے یا basic configuration میں اور پھر رن کرنے کیونکہ دیرے دیرے جہاں جہاں پر آئے گا انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ اس کو فیس بھی کریں گے اور اس کی سلوشن بھی بتائیں گے کہ اس کو کیسے فیس کرنے اور کیسے اس کو حل کرنے ایسی کافی چیزیں جو ہوتے وہ error نہیں ہوتے لیکن جب پہلے بار آپ کو فیس کرنا پڑ دے تو آپ کو ایسے لگتے کہ یہ ایرر فیس کرنا ہو یہ مجھے error آ رہا ہے وہ error نہیں ہوتا ہے لیکن بس دیو ٹائم پہ آپ کو error لگتا ہے چلے اس کا instance create نہیں ہوا ہے اس ٹائپ آ میسج جو ہے اس وجہ سے آتے کہ غلط پوائنٹ سے اپنے project کو run کر رہے ہو اور زیادہ درجہ ویب application میں آپ کو فیس کرنا پڑے گا جب آپ beginner ہو یہ دیکھیں اگر میں اس کو یہاں سے run کروں گا تو اگر یہاں جائے گا تو پھر یہاں پر data نہیں ہو گا یہاں پر کچھ نہ کچھ جگہ تو بنانا ہے نا مطلب ایک ریابل تو ریم پہ بنانا ہے تو بنے گا نہیں آپ ارد دے گا وہ ارد نہیں ہوگا means آپ پروجیکٹ یہاں سے run کرنا ہے یا user list رن کرنا ایک ایک view سے آپ run کرنا ہے جہاں پر object empty چاہیے مطلب اس میں کوئی data نہیں چاہیے بس اس لیے چلی application ہمارے پاس run ہو چکا ہے اب میں اس سب admin کو edit کر تو چلی edit اب دیکھیں now اس کا ID تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے اب سب admin یں ہمارے پاس چلی اس میں sit کرتا ہوں accountant اس کو save کرتے ٹھیک ہے تب دیکھیں یہ spinning میں wallet ڈالا accountant چلی اس کو set کرتے دوبارہ edit کرتے ہوں ٹھیک ہے اب اس کو save کرتے تو یہ دیکھیں اب یہ record جو ہے یہ ہمارے پاس دوبارہ update ہو گیا اب یہ sub admin admin customer اب اگر میں یہاں پر sub admin ڈال تو چلی میں اس account کو دوبارہ sub admin کرتا ہوں تو یہ record ہمارے پاس add نہیں ہوگا ختم کرتا ہوں جیسے یہاں پر click کروں گا تو sub admin آج جائے گا اب چلیے میں اس کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر مجھے ایک user type type کی طرح نہیں کر رہے اس میں تھوڑا changes ہیں اس کو آپ کر رہے چلیے میں اس کو copy کر داؤ یہ جو یہاں پر code میں نے کیا edit user type میں یہ block پر نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے یہاں پر اس کو paste کرتے اور یہاں اپر اس کو بھی ایک braces میں close کیجئے اور بھئی error جو ہم نے edit user type میں آپ add کیا مطلب model error and now paste also ہے user type already adjusted ہے آپ add نہیں کر سکتے یہاں پر اس سے کیا ہٹانا ہے یہ کیونکہ اب ہمیں کوئی record سے exclude نہیں کرنا ہے بس overall ہمارا ویڈیو فینش ہو جائے گا انشاء اللہ coming ویڈیو میں ہم address type پہ اس کے لئے view بنائیں اس designing کریں گا اور دیرے دیرے جو basic configuration کو فینش کریں گا چھلیے test کرتے کہ new user type میں duplicate جو جو آرہا تھا جو insert ہو رہا تھا وہ fix ہو گیا ہے کہ نہیں so now wait for duplication successfully اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہاں پر validation کا code یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کو آپ لوگوں نے copy کی فور duplication پھر ویڈیو آج کیجئے وہاں سے پتا چھل جائے کہ duplication ہے کیسے sit کرنے ایک ٹیبل میں اس کو کیسے جو ہمیں validate کرنے کہ duplicate record جو وہ ہمارے پاس ٹیبل میں سیمنا ہو چھلی اب یہ run ہو چکے چھلی نیو user type میں new admin کو add customer جو بھی ہوں چھلی میں یہاں sub admin add کرتا ہوں سب admin already ہمارے پاس ہیں دیکھیں یہاں بر دوبار user type پہ آئی user type is registered چھلی میں صرف admin کو add کرتا ہوں اور create کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں بر دوبار user type میں ہیں لیکن add نہیں ہوتا so that is the validation دیکھیں duplicate record جو اب اس میں add نہیں ہوگا یہ تھا ہمارے today session جس میں ہم نے user type کو complete کیا with design with crowd operations اگر اب تک آپ لوگوں نے کو ٹی چینل کو subscribe نہیں کیا so currently subscribe the channel کیونکہ اس کے آنے والے ویڈیو جی اس کی notification آپ لوگ کے لئے بہت ضرور ہے so مل دیں next